بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پاکستان اور دنیا بھر میں اہل وطن اور کشمیری بہنبائی یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں اس دن کے منانے کا مقصد ان غیر قانونی غیر آئینی اور غیر اقلاقی اقتامات کی مضمت کرنا ہے جو بہارت کی نسل پرست بی جے پی حکومت نے پانچ اگست دو ہزار انیس کو اٹھائے تھے اور جن کے تحت مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا بھارت کے یہ اقتامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور چوتھے جنیوہ کنونشن کے ساتھ ساتھ مسلمہ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں ان اقتامات کا بڑا مقصد مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان میں ضم کرنا اور ایک سیریتی مسلمان آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنا تھا بھارتی حکومت نے اپنے مضموم مقصد کی تکمیل کے لیے لاکھوں غیر کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں بسانے کے لیے ڈومیسائل دیئے انہیں مقبوضہ علاقے میں جائدادیں خریدنے اور آبادکاری کی کھلی چھوٹ دی ریاستی اسمبلی میں ہندو اور اکان کی تعداد بڑھانے کے لیے ہلکہ بندیوں میں وسیر ادبدل کی گئی مختلف حیلوں بہانوں سے کشمیریوں کو ان کی املاک سے محروم کیا گیا اور مجموعی طور پر کشمیریوں کی شناخت اور ثقافت کو ختم کرنے کے لیے ہر سطح پر بھرپور حملے کیے گئے پانچ اگس دو ہزار انیس کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقتابات کے بعد کشمیریوں کے مسائب میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی عروج پر ہے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہزاروں کشمیری کارکنوں، سیاسی رینماوں اور صحافیوں کو بغیر کی ثبوت کے اور عدالتی کاروائی کے جیلوں میں پھینک دیا گیا ہے دوران حراست، تشدد اور قتل کے واقعات عام ہیں ممتاز کشمیری رینما یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں سزا دی گئی ہے پارتی حکومت نے انہیں سزا موت دلوانے کے لیے دیلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ممتاز کشمیری رینما امیر وائز عمر فاروق بھی اگس دو ہزار انیس سے نظر بند ہیں اسی طرح جمہور کشمیر دیموکرائٹک فریڈم پارٹی کے بانی اور صدر شبیر احمد شاہ نے بھی اس سال جولائے میں اپنی نظر بندی کے چھ سال مکمل کر لیے ان کی عادی زندگی قید میں گزر چکی ہے اسی لیے امنیسٹی انٹرنیشنل نے انہیں بجا طور پر ضمیر کا قیدی قرار دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم ستم کی بات کریں تو اس کا سب سے بڑا نشانہ کشمیری خواتین بنی ہیں اب تک ہزاروں کشمیری خواتین اور لڑکیوں کو اغوا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے بھارتی وزیر مملکت برائے داخلہ عجی کمار مشرا نے 26 جولائی 2023 کو بھارتی ایوان بالا میں تقریر کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ سن 2019 سے 2021 کے درمیان کے عرصے میں جمہور کشمیر میں 9765 خواتین اور ناجوان لڑکیاں لا پتہ ہوئیں جن کا کوئی سراغ نہ مل سکا پچھلے چار سال کے بھارتی مظالم کو دیکھا جائے تو پانچ اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی حالیہ تاریخ کا سب سے علمناک اور سیاہ دن کہا جا سکتا ہے آج یوم استحصال کشمیر منانے کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنا اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت کا عیادہ کرنا ہے پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے آزاد دنیا اور کیناڑا جیسے عالمی حقوق کے علم بردار ممالک کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جد و جہد میں ان کا ساتھ دینا چاہیے جنوبی ایشیا میں پائدار امن اور سلامتی جمع و کشمیر تنازع کے منصفانہ اور پر امن حل ہی میں پنہا ہیں آپ کی توجہ کا شکریہ پاکستان زندہ باد